حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے 977 وی ارز کی تقریبات کا آج آخری روز روح پرور اختتامی دعا میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین قیامت نماز مغرب کے بعد ارز کے اختتامی سیشن میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری بھی شرکت کریں گے بعد از نماز عشاء محفل نات کا بھی پروگرام حضرت داتا سرکار رحمت اللہ علیہ کی دین اسلام کے لیے خدمات اور شان و صفات پر روشنی ڈالنے کے لیے روحانی اجتماع اور محفل سما کا بھی انکار موسیقی چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام پر حویلی علیف شاہ سے برامت ہونے بالا شبیح تاثیہ کا جلوس چوک نواف صاحب پہنچ گیا عزداران کی نوہ خانی اور ماتم لبیک یا حسین علیہ السلام لبیک کی صدائیں جلوس مقررہ راستوں سے بوتا ہوا کر بلا گامش شاہ پہنچ کر اختتام فضیح ہوگا چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام پر مختلف علاقوں سے ماتمی جلوسوں کا سلسلہ ٹھوکر نیاز بیک سے موشی دروازے کے لیے اربعین ماتمی جلوس برامت جلوس اعظام خاتین بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد شامل چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ارس داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے اختتامی روز کے لیے ٹویفیک پلان جاری پانچ ڈی ایس پی سمیت پانچ سو اکتالیس وارڈنز مقرر پارکنگ کے لیے گریٹر اقبال پارک ناصر باک موری گیگ ٹینٹل ہاسپرل سینٹرل مورل سکول ٹی بی ہاسپرل کے اکب میں واقع علاقہ اڈاکران مختص مختلف علاقوں سے آنے والی گاڑی متبادل روٹس پر موڑی جارے گی شہنوم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ارس حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کی تقریبات کے آخری ڈوز نیٹرو بس سرویس کو محدود کرنے کا فیصلہ بس سرویس سے پہل تین بجے کے بعد گجمتہ سے ایمیو کالچ تک محدود کر دی جائے گی حکومت مخالق آپوزیشن تحریک کے لیے مصنق نون کا آج اہم مشاورتی اجلاس دوپہر اڑھائی بجے مورل ٹاؤن آفیس میں منقضہ اجلاس میں لیگ اراثینے قومی اور صوبائی اسمبلی سینیٹر سمیت ٹکٹ ہولڈرز شرکت کریں گے اسمبلی نشست نہ جیتنے والا اپوزیشن کی نمائنکی کیسے کرے گا فضل رحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانا حیران کن ہے وزر اطلاع پنجاب تیازو نسن چوہان کا مولانا فضل رحمان کی مسلم ڈگنوں کے رانگماؤں سے ملاقات پر عدی عمل بولے فضل رحمان نے اصول نہیں ہمیشہ بصول کی سیاست کی نواز شریف کی باہر روانگی کی راہ بھی ہموار کی پنجاب انسیڈیز آف مینٹل ہیلتھ کے لیے بارہ کروڑ اضافی گرانٹ منظور خطیر فنڈز ہسپتال کی سیکیورٹی اپگریڈیشن مسافر خانہ کی تعمیر اور دیگر تعمیراتی کاموں پر خرچ ہوں گی فنڈز سے لانڈری مشین روی کی خریداری بھی کی جائے گی پنجاب حکومت دید دوسری سماحی کے لیے میکموں کا بچر جاری کر دیا سبائی حکومت کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجھر کے استعمال میں کفاشارکی پالیسی پر عمل کی ہدایت جاری ترقیاتی سکیموں پر سو فیصد ترقی فنڈز خرچ کرنے کی ہدایت ہوم اکنومکس یونیورسٹی کے امتحانات میں بلا جواز تاخیر کے ذمہ داروں کا تائین کیا جائے یونیورسٹی انتظامیہ جلد دس جلد امتحانات کا انقاد ممکن بنائے وزیرالہ پنجاب نے طالبات کے احتجاج کا نوٹس لے لیا وزیرہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب اور سیکیٹری کو فوری مسئلہ حل کرنے کی ہدایت میکمہ سکول ایڈوکیشن کا کرونا ایسو بیس کی خلاف فرضی پر نوٹس امبلے کو درانی ڈیوٹی فیس ماس کے لازمی استعمال کیلئے مراسلہ سماغی فاصلے کی قیام کیلئے طلبوں طالبات کو ہاتھ میلانے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری مراسلے میں سکولز کو رازم کی بنیاد پر ڈسنفیکٹ کرنے کی ہدایت بھی جاری ایڈی اے سیڈی کی جناب روڈ کے لیے لینڈ ایکوزیشن کے تحت ارازی کا محافظہ دینے کی تیاری ادایگی کے لیے پینتیس کروڑ کے فنڈز ٹریجری کو منتقل سیکشن پائیف کے نپاس کے بعد ارازی مالکان کو ادایگی کر دی جائے گی کسٹم حکام کی لاہور ایڈ پور پر کارروائی بہرین سے آنے والے مسافر کے سامان سے ٹکسی بھاری کے برامت پکڑے گئے سامان کی مالیت دس لاکھ کے قریب ہے سامان زفی کی کارروائی کے بعد مسافر کو جانے کی جائے عوامی فلاہ کی امرجنسی مردگار سرویس ون پائیف کو منچلوں نے تفریقہ ذریعہ بنا لیا ماہ ستمبر میں موصول ہونے والی دو لاکھ چھپن ہزار کالز میں سے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کالز غیر متعلقہ نکلی پینٹالیس ہزار سات سو چوالیس کالز پر پولس کی جانب سے فوری مرد کی پراہمی موصولہ کالز پر چوبیس گمشدہ افراد کو اپنے پیاروں تک بھی پہنچایا گیا حکام کیس میں آج فوجہ عاصف کے وکیل نیپ میں پیش شوہدری نجمال حسن ایڈوکیٹ لیگی راہنوہ کی جانب سے پندرہ ساتھ کے ٹیکس کوشفارے اور حکام موہدے کی تفصیلات نیپی جمع کرائیں گے فوجداری مقدمات درج کرنے والی ایجنسیز کے لائزن کے لیے فوکل پرسن مقرر ڈیپری پروسیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانا کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا سرفراز احمد ہائی کورٹ ایجنسیز میں لائزن کا کردار بھی ادا کریں گے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی منظوری سے نوٹفیکیشن جاری ریلوی انتظامیات ٹریلیوں کا درہم برہم شیڈیور بہار کرنے میں ناکام کراچی کورٹا سے آنے والی ٹریلی بدستور تاخیر کا شکار فیبر میر دو گھنٹے گرین لائن دو گھنٹے پچھس منٹ تیز گام سوا گھنٹا اور عوام ایکسپریس سارے تین گھنٹے لی اور لولی بورڈ انڈسٹری کی نامور ادکار حرائتکار اور فلم سار جاوے شیخ آج چھاسٹھ می سالگرہ منا رہے ہیں فنکاروں دوستوں عزیزوں کارب اور مدہوں کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری